اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو پاکستان میں انتظار تھا کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ کب چیف جسس بنتے ہیں اور ایک مخصوص جماعت تو کہتی آئی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ہی ہمیں انصاف ملے گا اب خاجہ عاصف جیسے لوگ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انصاف ہو نہیں رہا بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ آخر ایسا کرتے کیوں ہیں اندازہ کیجئے فیضاباد دھرنا کیس کی نظر ثانی اپیل لگی ہوئی ہے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ فیضاباد دھرنا کب ہوا اس دھرنے کا آپ نے ٹائم فریم دیکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز جو دیکھنی ہے کہ وہ دھرنا کس جماعت کی جانب سے دیا گیا اور کیا کچھ ہوا اب جسس قاضی فائز عیسیٰ بجائے اس کے کہ اس فیضاباد دھرنے کے حوالے سے جس کا دورانیا یا جس کا سال ہی مختلف ہے آج تین رکنی بینچنے اس کی سماعت کی جس میں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ خود بیٹھے ہوئے تھے پھر جسس امین الدین خان ساتھ میں تھے جسس جمال خان مندو خیل تھے پیسے میری ایک استعداہ ہے اور میری گزارش ہے کہ جسس قاضی فائز عیسیٰ جو بھی کیس سنیں ان کی عدالت میں جو بھی کیس لگے وہ ٹی وی پر براہ راست نشر ضرور ہونا چاہیے تاکہ قوم کی تشنگی باقی نہ رہے اب انہوں نے جو آج ریمارکس دیئے وہ بڑے اہم ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ فیضاباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو کینیڈا سے آئے تھے دھرنا دینے کے لیے وہ چلے گئے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کی اس سے پہلے بھی پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے اب دیکھیں کینیڈا والی بات وہ تحر القادری کی کار رہے ہیں اب تحر القادری کا فیضاباد دھرنے سے کیا تعلق ہے حالانکہ فیضاباد دھرنا کیس میں جسس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ہی دیا ہوا فیصلہ ہے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سب اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اب ان کے سامنے کیس کیا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب حوالہ کون سے دھرنے کا دے رہے ہیں یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے سامنے دوگر سی سی پی اور لاہور والا کیس تھا تو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا تھا کہ آپ کے پاس تو غلام احمد دوگر کا کیس آیا تھا تو آپ نے الیکشن کا سو موٹو کیسے لے لیا بلکل ویسی ہی بات انہوں نے آج دوبارہ کر دیئے اب آج آپ کے سامنے فیضاباد دھرنہ کیس لگا ہوا ہے آپ اس کے متعلق بات کریں لیکن وہ پرانے دھرنوں پر بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت طاہر القادری اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف اپنی بڑھاس نکالنا چاہتے تھے حالانکہ وہ سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتوں کا حق ہے کیا جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کے دھرنے نہیں ہوئے پھر ایک اور ناظرین اکرام بہت دلچسپ بات ہے جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ان کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آج ایک اور اہم معاملہ ہوا اٹارنی جنرل نے کہا کہ وزارت دفاع اپنی نظر ثانی درخواست واپس لینا چاہتی ہے تو اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ اب سار عالم نے وزارت دفاع کے ملازمین پر سنجیدہ الزامات آئد کی ہیں اور یہاں ملازمین سے مراد ظاہرہ جنرل فیض حمید ہیں اور جنرل فیض حمید کے ارد گرد ہی یہ دھرنہ کیس جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور کسی نہ کسی جگہ پہ ایسے لگتا ہے جس طرح کے ریمارکس دیے جا رہے ہیں کہ شاید جنرل فیض حمید کو ہی اس فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جائے تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے اور بقیدہ اس کا ایک اجلاس بھی ہو چکا ہے اب جب افسار علم کی بات ہوئی افسار علم خود عدالت میں موجود بھی تھے اور اس کے بعد موجودہ چیئرمن پیمرہ کو بھی بھولایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ سب ہوا تو کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا اب سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فیکٹ فائنڈنگ یہ کر رہے ہیں کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور کیا ہم کسی اور اسی طرح کے واقعے کے منتظر ہیں میرے خیال سے عدالتیں یا ادارے وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں لیکن جس طرح سے ڈنڈا لے کر سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈنڈے سے کوئی نہیں سیکھتا وقت کے ساتھ ایک ارتکائی عمل ہوتا ہے خود سپریم کورٹ نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں بڑے بلنڈرز کی ہیں پارلیمیٹ نے بہت سی غلطیاں کی ہیں سب نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور بطور انسان ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں لیکن اب قاضی فائز عیسہ نے فیضاباد دھرنے کے اندر یہ جو کینیڈا والی بات کی ہے اب اس پر وہ وضاحتیں دیتے جائیں گے ایون اندازہ کیجئے کہ آج انہوں نے کیا کیا جب چیئرمین پیمرہ کو روسٹرم پر بلایا تو ان کے ساتھ بھی ایک لیگل ٹیم ہوتی ہے تو اب ان سے پوچھا کہ آپ نے کالا کوٹ کیوں پہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روٹین میں کالا رنگ پہنا ہے یعنی اندازہ کیجئے میں اس لئے کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسہ صاحب کا ہر کیس ٹی وی پر براہ راست دکھایا جانا چاہیے تاکہ قوم کو بھی اندازہ ہو دوسری خبر جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ اڈیالہ کے اندر سے ہے ایک تو نواز شریف بھی آج اپنے گھر سے نکلے جاتی عمرہ سے شریف میڈیکل سیٹی گئے کوئی دو گھنٹے وہاں پر انہوں نے گزارے اور ان کے جو ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے ان کے روٹین کے ٹیسٹ ہوئے اور وہ واپس جاتی عمرہ پہنچے کوئی مسئلہ نہیں ہوا شریف میڈیکل سیٹی میں بھی چیک اپ ہو گیا کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوئی جبکہ دوسری جانب امران خان سے متعلق خبر ہے اور یہ خبر تھوڑی سی پریشانی والی ہے خبر یہ ہے کہ رات کو امران خان کو میڈے میں تکلیف ہوئی ہے اور اطلاعات کے مطابق ان کو میڈے کا درد ہوا جس کے بعد ڈاکٹرز کو بلایا گیا اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جیل انتظامیہ کے ڈاکٹرز نے معینہ کیا جیل انتظامیہ کی موجودگی میں امران خان کو دوائی دی گئی جیل میں ان کی طبیعت رات کو ناساز ہوئی اللہ خیر کرے وہ خیریت سے ہی ہوں اور طبیعت ان کی ٹھیک بھی رہنی چاہیے لیکن بارہل یہ ایک اپ ڈیٹ ہے اور یہ اپ ڈیٹ آپ کو دینا ضروری ہے میرا نہیں خیال کہ امران خان اس بنیاد پر کوئی ایسی درخواست ڈالیں گے کہ مجھے اس بنیاد پر طبی بنیاد پر یہاں جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا جہاں ظاہرہ یہ ہو بھی نہیں سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو جیل انتظامیہ پروڈکشن آرڈرز پر الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کر سکتی امران خان کو جو عدالتوں میں پیش نہیں کر سکتے وہ امران خان کے میدے میں درد ہو یا کہیں اور درد ہو وہ کیوں یہ سب کریں گے دوسری جانب میں ایک اور بات پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بتانا چاہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں بتایا گیا ہے کہ ان کو جلسے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن زلحی انتظامیہ نے ان کی درخواست کو ڈائری نمبر ضرور لگا دیا ہے اور ان کے مطابق ابھی کوئی فیصلہ ہم نے نہیں کیا لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک تبدیلی آج ضرور کی ہے اور وہ تبدیلی سینٹ کے اندر ہے وہ تبدیلی کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ سینٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دی اور کہا کہ وہ ڈاکٹر شہزاد وسیم کر لیا گیا ہے اور سینٹ کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف کو جو لیڈ کریں گے وہ سید علی زفر ہوں گے بڑا ہی یہ مناسب فیصلہ ہے کیونکہ علی زفر انتہائی میچور انسان ہے دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے معاملے میں تو چیزیں ہوتی ہی ہوتی ہیں اور بڑی جلدی ہوتی ہیں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی کہ جو نگران کابینہ ہے اس میں بہت سارے جانبدار ارکان ہے تو ان کو ہٹایا جائے ایمان خود نگران وزیراعظم انوار کا کڑ پر بھی یہی سوالیاں نشان ہے جس طرح سے انہوں نے نواز شریف کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے خیر اس حوالے سے گزشتہ دنوں بھی سماعت ہوئی آج بھی ہوئی اور اب جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے وہ فیصلہ کیا آئے گا اس کو بہت اچھے سے ہمیں پتا ہے اس قسم کا ایک اور فیصلہ بھی ہے لاہور میں اتصاب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم شہباز شریف سمیت باقی لوگوں کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور یہ فیصلہ اب سات نومبر کو سنایا جائے گا اب وہ فیصلہ کیا ہوگا میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے کوئی زیادہ ذہن پر زور ڈالنے کی ہمیں ضرورت ہے فیصلہ بڑا کلیر اور واضح ہوگا بلکہ نوشتہ دیوار کی طرح لکھا ہوگا اور سب کو پتا ہے کہ فیصلہ شہباز شریف کے حق میں ہی آئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا